کہ جو پاکستان کی آئین اور قانون کو مان کر چلے گا تو اس کے ساتھ چلیں گے ورنہ پہلے بھی لڑے ہیں اور اب بھی لڑ لیں گے سوال یہ ہے کہ اب کیا حکومت اور کال ادم تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات کے راستے بند ہو گئے ہیں دیکھئے افغان طالبان کا تعاون چاہیے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی آپ نے کرنا ہے کیونکہ بلاخر انہوں نے ایک گارنٹی دی بھی ہے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے تحت کہ ان کی سردمین استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف دہشت کردی کے لیے لہذا انجیلوں کو اگر ذہن میں آپ رکھئے تو اس کا اونس بہت سارا جو ہے وہ افغان طالبان کو اوپر ہے لہذا اگر افغان طالبان نے یہ سیجیشن دی کہ آپ ان سے مذاکرات کریں اور آپ مذاکرات کرنے کے لیے یہ وعدے کر دیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے تو پھر مذاکرات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مذاکرات آئین اور قانون کے تحت ہوں تو وہ کسی طریقی کیا جا سکتے ہیں لہذا یہاں تک تو بات درست ہے لیکن اب جو ہوا ہے اس سے کم از کم ایک یہ کہ افغان طالبان ان کی بھی پوزیشن واضح ہو گئی اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ ٹی ٹی پی بھی کیا کرنا چاہیے کیونکہ آپ تو اپنے موقع پر قائم ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم صرف ان لوگوں کو رہا کریں گے جن پر معمولی نیچر کے کوئی مقدمات ہیں یا واجت ہیں جو سیریس قسم کے الزام ہے جن کے اوپر ان کو رہا نہیں کیا جائے گا اور وہ کو مدن نہیں کیا اب یہ ہے کہ طالبان جو ہمارے ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں ان کا اب سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی پرابلم ہے کیا پہلی بات یہ ہے کہ ان کا روزگار یہی ہے یہ پیسے ملتے ہیں اور دہشت کردی کرتے ہیں دہشت کردی کریں گے تو پیسے ملیں گے نہیں تو نہیں ملیں گے تو جو دھائیتی نظار کا رشکر لے کے پالا ہوگا اس کو کیسے رکھیں گے تو یہ ان کی ایک مجبوری کہہ لیجائے یا ان کا اپنے ذریعہ معاش کیا لیں لہٰذا لگتا یہ ہے کہ وہ جب تک کوئی کام کر کے نہیں دیں گے باہر سے ان کو پیسہ ملے گا دوسری طرف یہ ہے کہ افغان طالبان کا بھی لگتا ہے کہ افغان طالبان کے بھی پاس کوئی نرم کوشہ ہے ان کے لیے جو کبھی تو ہمیں بات چیز کے لیے کہہ رہے ہیں اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی مطالبات سنیں اور طالبان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی توجہ کریں ہم ان کی طرف جائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہنے کا ہمیں جو گارنٹی سی وہ تو یہ ہے کہ آپ نے ان دوگوں کو رکنا ہے ان دوگوں کا کلا کما کرنا ہے تاکہ وہاں سے وہ نہ کریں دہشت گردی نہ کریں پاکستان کے خلاف لیکن آپ یہ اس طرح کی باتیں میں سنا رہے ہیں تو اب حکومت کے لیے یہ ہے کہ حکومت کو سمجھ دین میں رکھنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی آپ سے وہ مطالبات کرے گی جو آپ کبھی پورے نہیں کر سکیں نتیجہ یہ ایک کہ مذاکرہ ناکام ہوں گے اور وہ اسی طرح کھیل چلتا رہے گا اور افغان طالبان آپ کو میٹھی میٹھی باتیں سناتے رہیں گے یہاں ضرورت یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ بھی دو ٹوک بات کی جائے افغان طالبان جو ہیں ان کے اندر اگر کوئی تھوڑا بات نرم کوشتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں ہے یہاں سے جب نوزن نوزنستان سے طالبان افغان طالبان یہاں سے آپریٹ کرتے تھے اور ٹی ٹی پی ان کو باقاعدہ تحفت دیتی تھی سپورٹ کرتے تھے اور جب ہم نے یہاں سے ضربیس بلانچ کی تو یہ سارے بھاگ کے ادھر گئے تو پھر افغان طالبان نے ان کو قبول کیا ٹی ٹی پی کو تو وہ ٹاک کہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں لیکن ایک سوفٹ کارنل رکھ رشتہ موجود ہے لہٰذا وہ رشتہ اب افغان طالبان نے چوائس کرنی ہے کہ ان کو توڑنا ہے یا انہوں نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے تو پاکستان کو اس معاملے میں اپنا موقف ان کے اوپر بڑا فاضح کر دینا چاہیے تعلقات کو باہر پبلک میں نہ لائیں لیکن مذاکرات میں یہ ضرور ان کو واضح کر دیا جائے طالبان کو افغان طالبان کو کہ اس طرح بات آگے نہیں بڑھے گی یہ مجرم لوگ ہیں یہ ڈھائی تین ازار لوگ بائیس کروڑ لوگوں کے اوپر اپنی خواہشات مسلط نہیں کر سکتے اپنی سوچ مسلط نہیں کر سکتے لہٰذا یہ کام رکنا ہے اور افغان طالبان کو رکنا ہے تو یہ میرے نکتہ نگاہ سے تو یہ صورتحال ہے جس کو ہنڈل کرنے کے لئے دیکھیں ایک تو پڑے احترام سے سب کہتے ہیں جی پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت مذاکرات ہونے چاہیے آپ جا کر خوست میں مذاکرات کرتے ہیں جہاں پر پاکستان کا آئین اور قانون لاغو ہی نہیں ہے کسی خود مختار ریاست کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے دہشت گردوں کے ساتھ جا کر ایک تھرڈ کنٹری میں بات کرے بھئی اگر قطر میں دوہا میں وہ افغان طالبان سے امریکن بات کرتے تھے تو افغان طالبان کی ایک لیگل انٹیٹی تھی ان کی اس ملک میں حکومت تھی جو امریکہ نے چھینی ہوئی تھی یا ٹی ٹی پی کی حکومت ہم نے چھینی ہوئی ہے جو ہم خوست میں بیٹھ کے ان سے مذاکرات کر رہے تھے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسی خود مختاری ہے کہ ہم جا کر ایک تھرڈ کنٹری میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور پھر بڑی ارام سے کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے تحت ہو رہے ہیں سارا کچھ میں چاہاں آپ کا آئین اور قانون لاکو ہی نہیں وہاں مذاکرات کس بات کے کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس نے مذاکرات کرنی ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کے کرے اگر وہاں سیف ہے بیٹھ کے مذاکرات کرنی ہے تو وہ کیا مذاکرات ہیں وہ یہی ہے کہ آج بھی انہوں نے مارے فوجیوں کو ٹارگٹ کیا ہے پولیو ورکرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک مہینہ ان کو کنسولیڈیٹ ہونے کا ٹائن دیا انہوں نے ری گروپ کیا ری سٹینٹم کیا اور آپ وہ تین دن سے ہم پر حملے کر رہے ہیں کسی بھی خود مختار ملک کے لیے یہ کوئی باعث ہے عزت بات نہیں ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک میں بیٹھے اپنے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہو جہاں تو آپ میں حمد ہے تو آپ خوشت میں سرجیکل سٹرائک کریں اور ان کو تباہوں پر بات کرنے تو ہم مانیں کہ وہی حاصل کرنا ہے جو اشرف گنی جو حاصل کر رہے تھے تو میرے لیے تو اشرف گنی اور طالبان ایک جاتی ہے کیونکہ اس کے دور میں بھی افغانستان ان کا سیف اہون تھا آج بھی افغانستان ان کا سیف اہون ہے میرے لیے تو اشرف گنی کے دور میں بھی وہاں سے لوگ آ کر میرے فوجیوں کو میرے پولیو ورکرز کو ٹارکٹ کرتے تھے کس اشتہ تین دنوں سے بھی کر رہے ہیں یہ فینس ہم نے کس لئے لگائی ہے اربور پہ کی یہ بار اگر لوگوں نے اسی طرح آنا جانا ہے یہ بار پہ جو حکومت پاکستان کا میرا پیسہ لگا ہے اس کی افاتیت بھی تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اگر دہستگردی ختم نہیں ہو رہی پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ فالو تو کریں ٹی ٹی پی کا ان کے ترجمان کا وہ تو آئی ایس پی آر سے زیادہ اپڈیٹس دے رہا ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ تو نہیں بند ہوتا ہے یہاں کشمیر پر ایک پوسٹ لگا دیں تو بند ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کی پلٹیکل ویل کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی سرنڈر کرنے کی پلٹیکل ویل ہے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے جرائم میں جو ملوث ہے ان کو چھوڑ دیں گے کس آئین اور قانون نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چھوٹے موٹے جرائم کے مجرم کو بھی چھوڑیں یہ کام عدالتوں کا ہے وہ سزا دیں یا بری کریں کس حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چھوٹے مجرم کو یا بڑے مجرم کو چھوڑ دیں کسی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کسی ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا اس سے پہلے بھی جو لوگ بھاگے ہیں ہماری جیل سے یا کئی سے وہ ہمارے مجرم ہیں اور اگر ہم ان کو دوبارہ نہیں پکڑ سکرے تو یہ ہماری کتائی ہے جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں بلکل درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں بلکل کلیر ہونا چاہیے لیکن ہماری حکومت کلیر نہیں ہے ہم کلیر نہیں ہیں جب وزیر آدم دوسرے دن ہی کہہ رہے ہیں کہ وزیرستان ہو یا ابلوچرستان ہو ہم بات کے لیے تیار ہیں ہم بات صرف سیاستدانوں سے نہیں کریں گے باقی سب سے کریں گے تو یہاں تو بات کرنے کا جذبہ ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے آپ مذاکرات کرائیں اور خوست میں مذاکرات بھی ہوتے رہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہماری گورنمنٹ اتنا کیٹیگوری کیٹیگوریکل ہو کر جس طرح جنرل صاحب چاہ رہے ہیں بات کرے گی کیونکہ افغان طالبان ان کو نہیں چھوڑنے والے جب اشرف گنی کی گورنمنٹ تھی یا اس سے پہلے کردائی صاحب کی گورنمنٹ تھی اور یہ ہماری طرف سے بھاگے ہوئے ٹی ٹی پی والے ان علاقوں میں رہتے تھے جہاں افغان گورنمنٹ کی تو ریٹ نہیں تھی لیکن طالبان کی ریٹ تھی افغان طالبان کی تو ان کو ریفیوج ملی ہوئی تھی ان کی پناہ گائیں تھی یہ وہاں رہتے تھے ان کی گروپنگ تھی اب جب کہ آکیوپیشن فورسز چلی گئیں یہی سب سے بڑا جہاد کا ایک لوجک تھا افغان طالبان کا کہ ہمارے اوپر قبضہ ہے اور وہ درست اپنی طرف سے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اور یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں ان کے پاس بھی یہی پری ٹیکس تھا کہ چونکہ پاکستان کی ریاست امریکی تحادی بن کے مسلمانوں کے خلاف ساتھ دے رہی ہے اب تو نہ لوجک وہاں افغان طالبان کے پاس رہ گیا نہ ٹی ٹی پی کے پاس رہ گیا تو پھر افغان طالبان ان کو کیوں ریفیوج دے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے تین صدیقی صاحب ہم نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیا آپ کے خیال میں کیا یہ ہمارا ذاتی فیصلہ تھا یا پھر کسی کی خواہش جیسے افغان طالبان یا پھر چائنہ آپ یہ دیکھیں کہ میں تو جو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے اور ایک دم سے اعلان کر دیا گیا تھا ہر بندہ ششدر رہ گیا تھا کہ آپ کس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کو دہشتگردی کی جنگ میں نقصان پوچھایا سب سے بڑا واقعہ ای پی ایس والا تھا تو ان والدین کو ہم کیا میسج دیتے ہیں تو ایک دم سے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا اعلان تو ہونا ہی نہیں چاہیئے تھا ان کی طرف سے اگر کوئی معافی تلافی آتی یا وہ مذاکرات کرنا چاہتے تو اس پہ اپنا اسٹیٹ اپنا رییکشن دے سکتی تھی لیکن بالکل ایک نیچے لگ کے کہہ دینا کہ ہم ٹی ٹی بی سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اس طرح تو پھر ہر گروپ اٹھ کے آجے گا آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چلے جائے یہ کوئی ملک تو ہے نہیں جن کے ساتھ ہماری